بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کا تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے بابری مسجد کی متنازع زمین ہندووں کو دیرنے کا فیصلہ سنایا ہے اور ہدایت کی ہے کہ مسلمانوں کو ایودیہ میں متوادل جگہ دی جائے عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ بابری مسجد کو خالق پلوٹ پر تعمیر کیا گیا ہے بابری مسجد کی نیچے تعمیرات موجود تھی جو کہ اسلامی نہیں تھی یا آپ کو معلوم ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کرنے والوں میں کرم سنگھ بلویر نامی ایک نوجوان بھی شامل تھا جو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا لیکن مسجد پر حملے کے بعد گمراہی پر مبنی نظریات سے تائب ہو گیا اور دین اسلام قبول کر لیا اور عبداللہ آدم نیا نام رکھ لیا آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ مشارف با اسلام ہوئے بغیر نہ رہ سکا اردو ڈائجسٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ابو زہبی میں موجود عبداللہ آدم نے بتایا کہ میرا اصل نام جتندر پرم سنگھ تھا والد پرم سنگھ معروف آئی سرجن اور آر ایس ایس کے لیڈر تھے بابری مسجد منہدم کرنے کے لیے ممبئی میں ایک اجلاس ہوا جہاں منصوبہ ترتیب دیا گیا اور پھر ٹرین سے ایودیا پہنچے اور سب کے ساتھ مل کر اس ناپاک فیل کو مکمل گیا انہوں نے بتایا کہ جب بابری مسجد کی شہادت کے بعد گھر پہنچا تو راتوں کو نیند نہ آتی ڈراؤنے خواب آتے بہت بے چین ہو گیا تھا پھر ایک مسلمان دوست مولانا واصف کے پاس گیا انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ سماجی بھلائی کے کام کرو سکھ ہونے کے بابجود سر پر امامہ باندھ کر مسجد کی صفائی کرنے لگا لیکن جب اپنے ہی بھائیوں کو پتا چلا تو انہوں نے بہت مارا مگر باز نہ آیا اور اسلام قبول کرنے سے متعلق سوال پر انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان دوست کیبس بھائی کا ایک ہی گردہ تھا اور اس نے بھی کام چھوڑ دیا تھا میں نے گردہ دینے کی ہمی بھر لی اور اس سے قبل مسجد میں دعا مانگنے گیا تو دروازے پر تالہ تھا وہیں دروازے پر ہی مریض کی تندرستی کے لیے دعا مانگی اور جب ڈاکٹر نے اس کا آپریشن شروع کیا تو بجلی چلی گئی بجلی دوبارہ آئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ گردہ ٹھیک ہو گیا ہے اور یوں میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن مجھے مریض کی والدہ نے اپنے علاقے میں اسلام قبول کرنے کی بجائے کسی اور مسلمان علاقے میں اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیا جلد ہی دوبائی میں سکھوں کی ایک کمپنی میں ملاسمت مل گئی اصل ارادہ دوبائی جا کر مسلمان ہونا تھا پگڑی اتار دی بال کاٹے اور بلکل گنجا ہو گیا دوہزار پانچ میں مسلمان دوستوں سے معلوم ہوا کہ شارجہ مرکز میں پاکستان سے ایک تبلیہی جماعت آئی ہوئی ہے مرکز کے مسلمانوں نے مجھے غسل کر آیا نیا سوٹ دیا اور پھر کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھنے کے بعد تین دن تک شارجہ مرکز میں سکون کی نید سوتا رہا اس کے بعد کمپنی میں واپس آ گیا اور دیرہ دوبائی کے ایک ہسپتال سے ختم کرائے انہوں نے انکشاف کیا کہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کافی بہتر ہو گئے تھے ایک مرتبہ علاقے میں مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے لیکن انتظامیہ اور برادری مخالف تھی میں آگے آیا اور مسلمانوں کو یقین دہانی کرائی کہ آپ مسجد بنائیں میں اپنی برادری کو دیکھ لوں گا بابری مسجد گرانے میں شریک لوگوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ خود تقریبا نیم پاگل ہو گیا تھا ڈاکٹر مہاج نے گٹر کا پانی پی لیا اسی کے زہر سے چل بسا ایک اور نوجوان اندرا پاگل ہو کر مرا اور بکیا لوگوں کی بھی ایسی ہی عبرتناک داستان نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں عبداللہ آدم نے بتایا کہ مسلمان ہونے کے بعد نیک صیرت دیندار اور معذور لڑکی سے شادی کر لی اسلام قبول کرنے کے بعد دنیاوی مشکلات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ گھر والوں نے پٹائی کر کے گھر سے نکال دیا مسلمان ہونے کے بعد میرے عصے کی ساری جائدہ سے بھی مجھے محروم کر دیا گیا گھر سے نکالے جانے کے بعد مولانا واصف کے پاس گیا جنہوں نے مسلمان نام عبداللہ آدم رکھا اور مجھے بیٹا بنا لیا مولانا تاریخ جمیل آئیڈیل ہیں اور خواہش ہے کہ پاکستان جا کر ان سے ضرور ملو